بسم اللہ الرحمن الرحیم ISSB ایکسپیرینس 2024 9-13 جنوری 2024 PMA 153 کوہارٹ ISSB یہ آپ کے ساتھ میں کوہارٹ کا ایکسپیرینس شیئر کروں ISSB کا یہ ریکومنڈڈ سٹوڈنٹ کا ایکسپیرینس ہے جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے ابھی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہوں تو یہ ایکسپیرینس آپ لازمی واج کریں اور جو پوائنٹس میں اس میں بتاؤں وہ آپ لازمی رائٹ کر لیں اپنے ساتھ اور جو سنٹینس کمپلیشن ہوں گے اردو انگلیش ویٹ گروپ پلیننگ یہ سارے ٹاپک میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا جو میرے ساتھ سٹوڈنٹ نے شیئر کی ہیں تو ویڈیو کوئنٹ تک واش کرنا ہے کوئی بھی پارسکیپ نہیں کرنا یہ ایک یہی آپ کے ریپیٹ ہوں گے جو فریش ہوں گے نا کینڈیڈیٹ ان کی یہی ریپیٹ ہوں گے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ سب بتاؤں گا ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے لیٹس سٹارٹ آرائیول ڈے فرسٹ لنچ ہم نے کیا تھا دن روم میں گئے اپنا ڈریس چینچ ہیا پھر ہال پہ گئے اگر کسی کو نوٹس چاہیے تو وہ مجھے میسج کر سکتا ہے نیچے میں اپنا نمبر دے دیتا ہوں ان کے فادر آرمی میں تھے انہوں نے اپنا نام بتایا فادر کا یونٹ اور اس کے بعد فور بائیو ڈیوٹا فارمس فیل کیے اور سیم بائیو ڈیوٹا فارم یہ میرے پاس پڑھیں ہیں نوٹس اگر آپ کو چاہیے تو مجھے میسج کر لیں نیکس دے وان سائیک اٹریس ڈی ویک اپ ایڈ 5.15 مینٹس مارننگ ٹائم گو فر برک فاست اور دن گو تو ہال میکنیکل ایمٹیٹوٹ ٹیسٹ ہوا کے بعد او پی آئی ٹیسٹ دین اردو سینٹینس کمپلیشن کے دو سیٹس تھے جو کہ ٹوینٹی فائف تھے سکس منٹس میں کمپلیٹ کرنے تھے پھر اس کے بعد انگلیش سینٹینس کمپلیشن تھی دو سیٹس تھے ٹوینٹی فائف تھے ان کو بھی سکس منٹس میں کمپلیٹ کرنا تھا انگلیش سینٹینس جو تھے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں یہ انگلیش کی سینٹینس تھے جو مجھے یاد ہیں یہ میں کینڈیڈینٹ کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی ہے اسیم ان کے ورڈز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اردو سینٹینسز آج کل زندگی کی دوڑ گھر بتائے یہ اردو کے سینٹینسز ہیں اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں اس میں آپ نے نیگٹیو ورڈ نہیں لکھنے آج کل آپ کیا کر رہے ہیں سٹیڈی کر رہے ہیں تو اس طرح آپ لوگوں نے نا پوزیٹیو سینٹینسز بنانے ہیں ورڈ ایسوسییشن ٹیسٹ ہنڈرڈ ورڈز تھے پھر اس کے بعد فور پکچر سٹوریز تھی ٹو پوائنٹر سٹوری ٹین سیچویشنز تھی میرٹس اینڈی میرٹس تھی سائیکیٹریز ڈے اینڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ابھی میں آپ کے ساتھ ویڈ کے کچھ ورڈز شیئر کرتا ہوں جو میرے ساتھ شیئر کی ہیں کینڈیڈیٹ نے فیملی ڈرینک انگر فیر پرپز گرل گارڈن لش ٹینشن لیڈ پرفیکٹ گارڈن ٹیر پرابلم یہ فورٹین ورڈز میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی جو میرے ساتھ کینڈیڈیٹ نے شیئر کیے تھے تو ان کو آپ اسوسییٹ کر لیں یا ان کے سنٹینس بنا لیں ان کے پوزیٹیف سنٹینس بنانے جو کہ آپ ایٹ سیکنڈ میں لکھ سکیں نیکس تھی پکچر سٹوری نمبر ون جو سٹوری تھی اس میں سنگل مین اسٹینڈنگ انسیڈ موڈ مین اینڈ ویمین سٹینڈنگ سیکنڈ پکچر سٹوری دھرڈ میں تھی مین اینڈ ویمین اینڈ سمال بوئی سٹینگ فور تو بوئی سٹینگ انہ پارک تو یہ فور پکچر سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیں پوینٹر سٹوری شی ورک وری ہارڈ سڈنلی نمبر تو شی پوست پکچر آن سوشل میڈیا سڈنلی یہ دو پوینٹر سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ سیم یہی پوینٹر سٹوری آئی تھی تو آپ ان کو پریپیر کر لیں میں بھی آپ لوگ کی یہ آج ہیں آن سیا ہوا دو گ thats wake up at 515 a.m change dress go for breakfast then go to hall گ تو came and call his group by chest number and go to hall lecture 8 group planning then change dress go for progressive group task ابھی میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں ٹاپکس کے کیا کیا ہوا تھا نیکسٹ لیکچر ایٹ ٹاپک منی کین بائی ہیپی نیس سوشل لائف فسیز ڈیجیٹل لائف کو ایڈوکیشن ایڈوکیشن سسٹم آف پاکستان وائی ایکانومی آف پاکستان is ڈاؤن ٹاپکس تھے جو میں ساتھ کینڈیڈیٹ نے شیئر کی ہیں ایک کینڈیڈیٹ کو دو ٹاپکس دیے جاتے ہیں جس میں سے وہ ایک سیلیٹ کرتا ہے باہر جاتا ہے دو منٹ سوچتا ہے اور پھر اندر آ کر اپنا لیکچر ایٹ دیتا ہے پہلے دو منٹ کا لیکچر ایٹ ہوتا تھا اب فور منٹ آپ نے پبلک سپیکنگ کرنی ہے تو اس کا اپنے لازمی دھیان رکھنے نیکسٹ ڈی تری انڈیویجوال آبسٹیکل کمانڈ ٹاسک یہ آپ کے ڈی تری پر ایک آبسٹیکل ہوں گے اور سیکنڈ کمانڈ ٹاسک کمانڈ ٹاسک میں آپ سب کو کمانڈر بنایا جائے گا انڈیویجوال آبسٹیکل آپ کی صبح ہی صبح ہو جائیں گے دے فور گروپ ڈسکشن ڈیپٹی پریزیڈنٹ انٹرویو گروپ ڈسکشن ٹاپک مسلم کنٹریز پیچھے کیوں ہیں نمبر ٹو وائی پرائیویٹ سکول بیٹر دین گورنمنٹ سکول تو یہ دو ٹاپک ہیں ایک اردو میں پہلے دیا جاتا ہے سیکنڈ انگلیش میں تو اس پہ آپ نے بولنا ہے کوشش کریں کہ آپ سبر سے کام لیں کیونکہ جب یہ ٹاپک آپ کو دیا جائے گا تو سارے لڑکے ایک سمجھ لے کہ ایک مشلی بزار بن جاتا ہے ہر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے بولنا ہے تو اس لئے آپ نے اس کا دھیان رکھنے آرام سے بولنا ہے سلو بولنا ہے اور تیز بولنے کی ضرورت نہیں ہے try to speak your English topic in English اور اردو کا اردو میں ہو اور اگر ایک کوئی انگلیش کے topic میں اگر اردو میں ایک sentence بولنا چاہے تو بول سکتے ہیں اس پر کوئی سختی نہیں ہے ری انٹرویو کے سٹوڈنٹس کا ری انٹرویو ہوتا ہے اور باقی کو گھر بیج دیا جاتا ہے thanks for watching stay blessed like and subscribe my youtube channel for more videos اللہ حافظ